حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگردان تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریہ کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچ پہنچ چکا ہے اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق میں پار ہوتا وہ ریچ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے زرب دے چکا تھا اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالے اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پے در پے تین تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اظہار تشکر کے لیے اپنا تعرف کراتے ہوئے بولی میرا نام سمرتی ہے میں جیپر ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں میری جان بچانے کا شکریہ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی آلہ اہدہ دلا دوں گی ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہِ آلہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خوشک ہو جاتے ہیں سلطان نے مختصرا اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں چلیے محترمہ میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا آپ میرے پیچھے چلتی جائیں اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے وہ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں رات کی تاریخی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں اندھیرے میں مزید سفر گھنے جھنگل میں کرنا دشوار ہے علل صبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ تھا سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدر باریک لباس میں جنگل کی تھنڈی رات شاید نہ گزار سکے سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مانی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہو یہ اوڑ لیں شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئیں تھیں جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے بلاخر آگ جل گئی اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے شہزادی کو جھٹکا لگا اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں ایک دفعہ شہزادی کام پکے کہیں غزنی کی لشکر سے تو نہیں یہ تو لٹے رہے ہیں گائے بھینس بکری سب کا ماس کھاتے ہیں یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں کے لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی اگر یہ اتنا ہی صفاق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچ سے نہ بچاتا نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اتمینان و یقین سے بھر گیا سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطع رونے لگے روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا علل صبح سلطان نے شہزادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشان چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اس طرف ہے یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہیں سے ان کا ساتھی گزرا ہے بلاخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آن پہنچے کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی خدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے شہزادی کہنے لگی ہاں دیکھتے ہیں گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا شہزادی نے کہا ہمیں دو برک رفتار گھوڑے دے دیے جائے اور کچھ خوشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو ہم تمہیں اناموں اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ زخم اس لیے قریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے آپ کی طرف نہ بڑھے شہزادی کہنے لگی کیا تمہیں یہ موقع گوانا چاہیے تھا ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں سلطان کہنے لگا شہزادی میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا لیکن میری روح پر اس کا گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ ہم یاد رکھیں گے سلطان نے چادر سے نقاب اوڑا تیر تیر کش کندے پر ڈالے تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار عاظم اور سلطان یعنی بادشاہ ہوں یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے آج ان کے نقش قدم ہم سب کے لیے راہ نجات ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے آنے والی ویڈیو تک قادر کلھوڑو آپ سے چاہتا ہے اجازت اللہ حافظ